موشنٹن میں نائن الیون کی یادباری تقریب سرد ٹرمپ کا دہشتگردوں کو دو ٹوک پیگام کہتے ہیں دشمن نے اب ہمارے ملک کا رفت کیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس ملک میں موجود ہیں ہر جگہ ان کے پیچھے جائیں گے یہ ایسی طاقت کا استعمال ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی مسلم لیگ نے پہلے مانی پارٹی کا مشترکہ ازلاس کل شام چار بجے طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ازلاس کی صدارت کریں گے جی یو آئی ایف کے لوگ ٹاؤن میں شرکت اور مشترکہ ازلاس کے حوالے سے حکمت عملی پر غور پوکا مفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ تمام ائرپورٹ منیجرز کے افتیارات میں اضافہ کر دیا گیا منیجر ائرپورٹ میں کام کرنے والی تمام ایجنسز کا ہٹ اور چیپ آپریٹنگ آفیسر بھی ہوگا پوشنٹن میں نائن الیون کی یادگاری تقریب صدر ٹرمپ کا دہشتگردوں کو دو ٹوک پیگام کہتی ہے دشمن نے اب ہمارے ملک کا رخ کیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس ملک میں موجود ہیں ہر جگہ ان کے پیچھے جائیں گے پھر ایسی طاقت کا استعمال ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی مسلم لیگ نے پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ ازلاس کل شام چار بجے طلب کر لیا اپوزیشنل لیڈر شہباز شریف ازلاس کی صدارت کریں گے جی یو آئی ایف کے لوگ ٹاؤن میں شرکت اور مشترکہ ازلاس کے حوالے سے حکمت عملی پر غور ہوگا مفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ تمام ائرپورٹ منیجرز کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا منیجر ائرپورٹ میں کام کرنے والی تمام ایجنسز کا ہٹ اور چیپ آپریٹنگ آفیسر بھی ہوگا وشنٹن میں نائن الیون کی یادگاری تقریب سرد ٹرمک کا دہشتگردوں کو دو ٹوک پیغام کہتے ہیں دشمن نے اب ہمارے ملک کا رخ کیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس ملک میں موجود ہیں ہر جگہ ان کے پیچھے جائیں گے پھر ایسی طاقت کا استعمال ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی مسلم لیگ نے پھالی مانی پارٹی کا مشترکہ ازلاس کل شام چار بجے طلب کر لیا اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف ازلاس کی صدارت کریں گے جی یو آئی ایف کے لوگ ٹاؤن میں شرکت اور مشترکہ ازلاس کے حوالے سے حکمت عملی پر غور ہوگا مفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ تمام ائرپورٹ منیجرز کے افتیارات میں اضافہ کر دیا گیا منیجر ائرپورٹ میں کام کرنے والی تمام ایجنسز کا ہٹ اور چیپ آپریٹنگ آفیسر بھی ہوگا پوشنٹن میں نائن الیون کی یادگاری تقریب سرد ٹرمک کا دہشتگردوں کو دو ٹوک پیگام کہتے ہیں دشمن نے اب ہمارے ملک کا رف کیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس ملک میں موجود ہیں ہر جگہ ان کے پیچھے جائیں گے پھر ایسی طاقت کا استعمال ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی مسلم لیگ نے پھالی مانی پارٹی کا مشترکہ ازلاس کل شام چار بجے طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ازلاس کی صدارت کریں گے جی یو آئی ایف کے لوگ ٹاؤن میں شرکت اور مشترکہ ازلاس کے حوالے سے حکمت عملی پر غور پھوکا مفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ تمام ائرپورٹ منیجرز کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا منیجر ائرپورٹ میں کام کرنے والی تمام ایجنسز کا ہٹ اور چیپ آپریٹنگ آفیسر بھی ہوگا موشنٹن میں نائن الیون کی یادباری تقریب صدر ٹرمپ کا دہشتگردوں کو دو ٹوک پیغام کہتی ہے دشمن نے اب ہمارے ملک کا رفت کیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس ملک میں موجود ہیں ہر جگہ ان کے پیچھے جائیں گے پھر ایسی طاقت کا استعمال ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی موسیم لیگ نے پھالیمانی پارٹی کا مشترکہ ازلاس کل شام چار بجے طلب کر لیا اپوزیشنل لیڈر شہباز شریف ازلاس کی صدارت کریں گے جی یو آئی ایف کے لوگ ٹاؤن میں شرکت اور مشترکہ ازلاس کے حوالے سے حکمت عملی پر غور ہوگا مفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ تمام ائرپورٹ منیجرز کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا منیجر ائرپورٹ میں کام کرنے والی تمام ایجنسز کا ہٹ اور چیپ آپریٹنگ آفیسر بھی ہوگا موشنٹن میں نائن الیون کی یادباری تقریب سرد ٹرمپ کا دہشتگردوں کو دو ٹوک پیغام کہتے ہیں دشمن نے اب ہمارے ملک کا رفت کیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس ملک میں موجود ہیں ہر جگہ ان کے پیچھے جائیں گے پھر ایسی طاقت کا استعمال ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی مسلم لیگ نے پھالی مانی پارٹی کا مشترکہ ازلاس کل شام چار بجے طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ازلاس کی صدارت کریں گے یہ یو آئی ایف کے لوگ ٹاؤن میں شرکت اور مشترکہ ازلاس کے حوالے سے حکمت عملی پر غور ہوگا مفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ تمام ائرپورٹ منیجرز کے افتیارات میں اضافہ کر دیا گیا منیجر ائرپورٹ میں کام کرنے والی تمام ایجنسز کا ہٹ اور چیپ آپریٹنگ آفیسر بھی ہوگا پوشنٹن میں نائن الیون کی یادگاری تقریب صدر ٹرمک کا دہشتگردوں کو دو ٹوک پیگام کہتی ہے دشمن نے اب ہمارے ملک کا رخ کیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس ملک میں موجود ہیں ہر جگہ ان کے پیچھے جائیں گے پھر ایسی طاقت کا استعمال ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی مسلم لیگ نے پھالی مانی پارٹی کا مشترکہ ازلاس کل شام چار بجے طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ازلاس کی صدارت کریں گے جی یو آئی ایف کے لوگ ٹاؤن میں شرکت اور مشترکہ ازلاس کے حوالے سے حکمت عملی پر غور پوکا مفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ تمام ائرپورٹ منیجرز کے افتیارات میں اضافہ کر دیا گیا منیجر ائرپورٹ میں کام کرنے والی تمام ایجنسز کا ہٹ اور چیپ آپریٹنگ آفیسر بھی ہوگا پوشنٹن میں نائن الیون کی یادباری تقریب سرد ٹرمک کا دہشتگردوں کو دو ٹوک پیگام کہتی ہے دشمن نے اب ہمارے ملک کا رفت کیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس ملک میں موجود ہیں ہر جگہ ان کے پیچھے جائیں گے یہ رہیسی طاقت کا استعمال ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی مسلم لیگ نے پھالی مانی پارٹی کا مشترکہ ازلاس کل شام چار بجے طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ازلاس کی صدارت کریں گے جی یو آئی ایف کے لوگ ٹاؤن میں شرکت اور مشترکہ ازلاس کے حوالے سے حکمت عملی پر غور ہوگا مفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ تمام ائرپورٹ منیجرز کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا منیجر ائرپورٹ میں کام کرنے والی تمام ایجنسز کا ہٹ اور چیپ آپریٹنگ آفیسر بھی ہوگا موشنٹن میں نائن الیون کی یادباری تقریب سرد ٹرمک کا دہشتگردوں کو دو ٹوک پیگام کہتے ہیں دشمن نے اب ہمارے ملک کا رفت کیا تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس ملک میں موجود ہیں ہر جگہ ان کے پیچھے جائیں گے پھر ایسی طاقت کا استعمال ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی مسلم لیگ نے پھالی مانی پارٹی کا مشترکہ ازلاس کل شام چار بجے طلب کر لیا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ازلاس کی صدارت کریں گے جی یو آئی ایف کے لوگ ٹاؤن میں شرکت اور مشترکہ ازلاس کے حوالے سے حکمت عملی پر غور ہوگا مفاقی حکومت کا بڑا فیصلہ تمام ائرپورٹ منیجرز کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا منیجر ائرپورٹ میں کام کرنے والی تمام ایجنسز کا ہٹ اور چیپ آپریٹنگ آفیسر بھی ہوگا